اسلام علیکم دوستو دوستو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اگر راوی کی روایت کو کسی خرل پر فخر ہے تو وہ رائے احمد خان خرل ہے جس نے برے سغیر پر قابض انگریز سامراج کی بالا دستی کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور بلا آخر ان کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان تک دے ڈالی اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں نے سکھ حکمرانوں سے اقتدار چھین کر جب منجاب پر قبضہ کر لیا تو راوی کی علاقے سے کھرل فاتیانہ کاٹھی اور دیگر خوددار خاندانوں کی مضاہمت پر قابو پانے کے لیے پاک پتن اکارہ منٹ گمری گوگیرہ اور ہڑپا کے علاقوں پر مشتمل ایک زلہ بنایا گیا جس کا صدر مقام پہلے پاک پتن اور پھر گوگیرہ کو رکھا گیا بعد ازانزلہ کا چہری بخشی خانہ اور جیل تعمیر کی گئی گوگیرہ کے بل مقابر راوی کی دوسرے کنارے پر واقعہ گاؤں جھامرہ میں خرل قبیلے کا سردار احمد خان خرل رہائش پذیر تھا انگریز سرکار کی جانب سے لارڈ برکلے کو اسسٹنٹ کمیشنر تینات کیا گیا تو اس نے علاقے کے سرداروں کو طلب کیا معروف تاریخ دان محمد حسن میراج لکھتے ہیں کہ جون کی ایک صبح گوگیرہ میں تینات انگریز افسر برکلے نے علاقے کے محتبر سرداروں کو طلب کیا راوی کی اس پار سے احمد خان خرل اور سارنگ خان نے برکلے سے ملاقات کی انگریز افسر نے بغاوت سے نپٹنے کے لیے کھوڑے اور جوان مانگے احمد خان نے جواب دیا صاحب یہاں کوئی بھی اپنا گھوڑا عورت اور زمین نہیں دیتا اور اس کے بعد واپس چلا آیا دوستو یہ وہ فیصلہ کن مرحلہ تھا جو بعد ازاں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد بنا تہی دست قبائل کا یہ اسی صالح سردار جس وقت قومی غیرت کا نشان بنے سامراج کے سامنے سینہ سوپر کھڑا تھا این اسی وقت کچھ درگاؤں کے سجادہ نشین جاگیروں اور مالوزار کے یواز قومی غیرت احمیت انگریز سامراج کے قدموں میں نچھاور کیا جا رہے تھے وکیل انجم اپنی کتاب سیاست کے فیرون میں رقم تراز ہیں کہ دس جون اٹھارہ سستانون کو ملتان چونی میں پلاتون نمبر انتر کو بغاوت کے شبہ میں نحتہ کیا گیا اور پلاتون کمانڈر کو ماہ دس سپاہیوں کے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا گیا آخر جون میں بقیہ نیتی پلاتون کو شبہ ہوا کہ انہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں فارغ اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے تیہ تیہ کیا جائے گا سپاہیوں نے بغاوت کر دی تقریباً بارہ سو سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا جب درگاہوں کے سجادہ نشینوں کی طرف سے مجاہدین نے آزادی پر زمین تنگ کر دی گئی تو ایسے وقت میں رائے احمد خان کا وجود ان کے لیے سائع آتفہ ثابت ہوا جولائی کے پہلے ہفتے میں دریائے ستلج کے کنارے آباد وٹو قبیلے نے انگریز سرکار کو لگان ادا کرنے سے انکار کیا تو انگریز نے ان پر چڑھائی کر دی ان کے مالموے شیہانکر لے گئے اور بستیوں کو آگ لگا دی گئی اسی دوران میں گوگیرہ کے بہت سے خاندان قید کر لیے گئے انگریز کے اس اقدام کی خبر جب رائے احمد خان کھرل کو پہنچی تو ان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے جیل توڑنے کا فیصلہ کر لیا گوگیرہ بنگلہ کی جیل میں کھرل سردار کے مجاہدین بھی قید تھے چنانچہ 26 جولائی 1857 کو رائے احمد خان کھرل نے اپنے ساتھیوں کے ہمرا جیل پر حملہ کر دیا اور قیدیوں کو چھڑا لیا اس موارکہ میں رائے احمد خان کھرل بھی زخمی ہوا گوگیرہ جو اس وقت زلی ہیڈکوارٹر تھا اس کی جیل توڑنے پر سامراج کے ہاں تھر تھلی مچ گئی گوگیرہ کے برکلے منٹ گمری کے مارٹن اور ملتان کے میچر ہملٹن کی نیندیں اڑ گئی احمد خان کے پیدر پہ حملوں کی وجہ سے منٹ گمری کے علاقہ اس کی عملداری میں آ گیا رائے احمد خان کھرل نے سولہ ستمبر کو کمالیہ کے تمام زمینداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں جنگ ازادی میں شمولیت کی ترغیب دی اگرچہ رائے احمد خان کھرل کے بلاوے پر آنے والے زمیندار کھرل سردار کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے لیکن ان میں سے ہی سرفراز کھرل نامی ایک شخص میر جافر و میر سادے کی تاریخ دورانے کو بیچین بیٹھا تھا رات نے جیسی سیاہ چادہ روڑی کمالیہ کے سرفراز کھرل نے گھوڑی کا رخ برکلے کے بنگلے کی جانب پھیر دیا رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تھے جب سرفراز نے برکلے کو جگاہ کر رائے احمد خان کھرل کے اکٹھ کی رودات سنائی صبح ہوتے ہی برکلے نے جھامرہ پر چڑھائی کر دی رائے احمد خان کھرل ہاتھ نہ آیا تو انگریز نے گاؤں کے بچے اور عورتوں کو لے جا کر گوگیرہ جیل میں بند کر دیا جب یہ خبر مجاہدین تک پہنچی تو موجودہ اکارہ سے خانی وال تک کے علاقہ میدان جنگ بند گیا ایک طرف اگر راوی بار میں آباد قبائل قومی حمیت کا نشان بنے اپنی اسی سالہ کھرل سردار کی قیادت میں سینہ سوپر تھے تو دوسری طرف سجادگان و مخدمین حق نمک ادا کرتی ہوئے انگریز سامراج کی فوج کے ہمرا تھے جینے میں دربار سید یوسف گردیز کا سجادہ نشین سید مراد شاہ گردیزی دربار بہاودین ذکریہ کا سجادہ نشین مخدوم شاہ محمد قریشی دربار فرید الدین گان شکر کا گدی نشین مخدوم آف پاک پتن مراد شاہ آف ڈولا بالا سردار شاہ آف کھانڈ اور گلاب علی چشتی آف ٹی بی لال بیک کے علاوہ بھی کئی مخدوموں سجادہ نشین شامل تھے اکیس ستمبر کے دن انگریز نے مخبری کی بنیاد پر کشکوری کے جنگل میں نور دیڈال پر حملہ کیا بار کے مجاہدین آزادی نے ایسی داد شجاہ دی کہ انگریز فوج توف خانے سے مسلح ہونے کے باوجود زہر تک ڈیٹ کو اس پیچھ ہٹ چکی تھی میدان صاف ہوا تو خرل سردار نے نماز اثر کی نیت باندھ لی ادھر برکلے بھی پنجابی سپائیوں کے ہمراہ قریب ہی چھپا ہوا تھا وہ دوسری رکعات تھی جب برکلے نے گولی ماروں کا آرڈر دیا جیسے ہی گولی خرل سردار کو لگی سردار سجدے میں گر گیا رائے آمد خان خرل اور سارنگ خرل اپنے اکثر ساتھیوں کے ہمراہ اس مارکہ میں شہید ہوئے انگریز رائے آمد خان خرل کا سر کاٹ کر لے گئے رائے آمد خان خرل کے قصبہ جھامرہ کو ملیہ میٹ کر دیا گیا رائے آمد خان خرل کے سر کو دن کے وقت گوگیرہ جیل کے سامنے لٹکا دیا جاتا اور رات کو جیل میں کڑے پہرے میں رکھا جاتا پہرے داروں میں ایک پہرے دار جھامرہ کا تھا جب اس کی باری آئی تو اس نے رائے آمد خان کا سار مبارک چوری کر لیا اور کپڑے میں لپیٹ کر وہاں سے بھاگ آیا اور آ کر اس کے بیٹے رائے محمد خان کو دے دیا کہ یہ آپ کے والد صاحب کا سر مبارک ہے اس کو دفنہ دیں رائے آمد خان خرل کے بیٹے نے بتایا کہ اس وقت رائے آمد خان کے سار کو ان کی قبر سے تھوڑا ہٹ کر دفن کر دیا گیا اور اس جگہ پر کوئی نشانی نہیں لگائی گئی تاکہ انگریز دوبارہ سار نکال کر اس کی بھی حرمتی نہ کر سکیں بعد ازاں جب انیس سوڑ سٹھ میں رائے آمد خان خرل کے مزار کی تعمیر کے لیے بنیادوں کی کھدائی کی جا رہی تھی تو ایک جگہ سے یہ سر برامد ہو گیا رائے آمد خان خرل کے پڑپوتے رائے اکدس علی خان بتاتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے ایک سو دس سال بعد ان کے سر مبارک کی زیارت کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے اسی طرح ہم نے ان کے سر کو زندہ حالت میں ہی دیکھا یعنی ان کے بال جھڑے ہوئے نہیں تھے ان کی آنکھیں جھڑی نہیں تھی ان کی چہرے کا گوشت کھایا ہوا اور اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا ان کے بال کافی لمبے تھے اور انہوں نے مہنڈیا رکھی ہوئی تھی مہنڈی لگی ہوئی تھی اور دالی مبارک بھی تھی اور اس پر بھی مہنڈی لگی ہوئی تھی ان کی مونچوں پر بھی مہنڈی لگی ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جب رائے آمد خان کو شہید کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر تریاسی بارس تھی اور ایک تریاسی سال کے آدمی کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنا بڑا مہنی رکھتا ہے رائے علی اکدس کے مطابق رائے آمد خان کھرل کو قتل کرنے کے بعد انگریز انہیں جامرے کو آگ لگا دی تھی اور ان کے گھر کو بھی منہ دیم کر دیا تھا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جالدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ